السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو خیبر پختون خواہ میں ایک چیئر لفٹ کے ساتھ خوفناک حادثہ پیش آیا اس کی دو رسنگاں ٹوٹ گئیں جبکہ اس چیئر لفٹ میں آٹھ افراد موجود تھے یہ حادثہ کسی طرح پیش آیا اس ویڈیو میں آپ کو ہر طرح کے جواب ملیں گے تو دوستو بیٹ گرام خیبر پختون خواہ میں ایک ایسا شہر ہے جو زلہ کوہستان مان سہرہ خوبصورت قدرتی چیزوں سے مالا مال ہے یہاں پہاڑوں کے درمیان برساتی نالے کے اوپر دو ہزار فٹ کی بلندی پر ایک چیئر لفٹ نصب ہے اس چیئر لفٹ کے ذریعہ سے حسین مناظر کا مزہ تو لیا جا سکتا ہے لیکن یہ بہت خطرناک بھی ہے کیونکہ یہ چیئر لفٹ انتہائی غیر محفوظ طریقے سے بنائے گئی تھی گزشتہ روز 22 اگست کو آٹھ افراد اس چیئر لفٹ میں سوار ہوئے جن میں چھ سکول جانے والے بچے اور دو مقامی افراد تھے یہ سب سکول جانے کے لیے اس چیئر لفٹ میں سوار ہوئے تھے لیکن یہ چیئر لفٹ راستے میں ہی پھنس گئی اور اس کی دو کیبلز ٹوٹ گئیں اس طرح یہ ہوا میں لٹکتی رہ گئی خیبر پختون خواہ میں پی ڈی ایم اے یعنی پروفیشنل ڈیجاسٹر اتھارٹی نے اس حادثے کے متعلق اطلاعات کو جاری کر دیا جس کے مطابق یہ واقعہ صبح آٹھ بجے کے قریب پیش آیا چیئر لفٹ میں پھنسے لوگوں میں سے دو بچے اس صورتحال کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ان افراد کے بارے میں خبر تیزی سے پھیلی اور عوام نے بہت تشویش کا اظہار کیا وہاں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا پاک آرمی سپیشل سرورس گروپ ایس ایس جی اور پاک ائر فورس نے آپریشن کا آغاز کیا پاک آرمی کے ہیلیکپٹرز بیٹ گرام میں پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لے کر ریسکیو آپریشن کو شروع کر دیا لیکن یہاں مسئلہ یہ پیش آیا کہ چیئر لفٹ ایک خوفناک صورتحال میں تھی اس کی دو کیبلز ٹوٹ چکی تھی اور یہ بہت نازک حالت میں تھی ہیلیکپٹرز کے ہوائی پریشر کی وجہ سے چیئر لفٹ ٹوٹ بھی سکتی تھی اسی وجہ سے ریسکیو آپریشن انتہائی احتیاس سے کرنے کی ضرورت تھی اس کے علاوہ کالے بادلوں اور تیز ہواوں کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکل پیش آئی اس کے باوجود آپریشن جاری رکھا گیا اس کے لیے چار ہیلیکپٹرز سے مدد لی گئی اور شام کے وقت دو بچوں کو ریسکیو کر لیے گیا اس کے دوران چیئر لفٹ میں کھانے پینے کا سمان بھی بیجا جاتا رہا دوستو چیئر لفٹ میں پھنسا ایک شخص نیوز چینل کے ساتھ بھی رابطے میں تھا اس نے بتایا کہ گھر والے مجھے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں حالت بہت خطرناک ہے اور دو بچے بھی ہوش ہو چکے ہیں پھر رات کا اندہیرہ چھا گیا جس نے ریسکیو کے آپریشن کو مزید مشکل میں ڈال دیا موسم کی خراب صورتحال اور اندہیرے کی وجہ سے ہیلیکپٹرز کی وجہ سے ریسکیو آپریشن کو روک دیا گیا اور دوسرے طریقوں سے ریسکیو کرنے کی کوششوں کو جاری رکھا گیا جن میں مقامی لوگوں نے بھی بہت بہادری کا مظاہرہ کیا اور آگے بڑھ کر چیئر لفٹ میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کا کام کیا اور چیئر لفٹ کی کیبلز کے ذریعے سے ہی چیئر لفٹ تک پہنچ کر وہاں سے لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کی گئی یہ ایک خطرناک طریقہ تھا لیکن پھر بھی آپریشن اسی طرح سے جاری رہا یہ ریسکیو آپریشن چودہ گھنٹو تک جاری رہا اور آخر کار رات گیارہ بجے کامیابی کے ساتھ ختم ہوا دوستو اس حادثے کی پیش آنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جس چیئر لفٹ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اس چیئر لفٹ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اسے تو چیئر لفٹ کہنے میں بھی شرم آتی ہے اسے مقامی لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے غیر محفوظ طریقے سے بنایا ہوا تھا اس طرح کے پہاڑی علاقوں میں جانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کا راستہ بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے اور کئی علاقوں میں سڑکیں اور پل بھی نہیں بنے ہوتے جہاں پر راستے بنے ہیں وہ ویسے بھی بہت لمبے ہیں اسی وجہ سے لوگ خود سے جو بھی سامان ان کے پاس تھا اس کو استعمال کر کے چیئر لفٹ بنا لیتے ہیں جن کو وہاں کے مقامی لوگ ڈولی کہتے ہیں یہ ڈولیاں اکثر گاڑی یا ٹرک کے اوپر والے حصے کو استعمال کر کے بنائی جاتی ہیں جنہیں لوہے کے حکے ذریعے کیبلز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ان سب باتوں سے آپ یہ نہ سمجھے گا کہ حکومت ان علاقوں کی طرف تو جانی دیتی بھر پور کوششیں بھی کی جاتی ہیں اور عوام سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے جھوٹے وعدے بھی کیے جاتے ہیں لیکن جب ان وعدوں پر کام کرنے کا وقت آتا ہے اور اسی عوام کو بنیادی سہولیات دینے کا وقت آتا ہے تو حکومت کے سامنے کچھ اور ضروری کام آ جاتے ہیں وجہ یہی ہے کہ حکومت خود کو عوام کی خادم سمجھنے کی بجائے آقا سمجھ رہی ہے ٹیکس کا تو مطلب یہی رہ گیا ہے کہ عوام کی محنت کی کمائی سے حکومتی خزانے بھریں اور پھر عوام سے حکومتی افسروں کے بینک اکاؤنٹس بڑے جائیں حکومت کی نا اہلی کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ایک لیڈر کے توشہ خانہ کیس پر تمام سیکیورٹی اداروں کو اس کام پر لگا دیا گیا کہ اس کو گرفتار کریں لیکن حکومت جن سے ٹیکس وصول کرتی ہے ان سے بے خبر بنی بیٹھی ہے یہاں با صرف ایک حکومتی پارٹی کی نہیں ہو رہی بلکہ پاکستان پر پچھلے پچھتر سالوں میں جس کسی نے بھی حکومت کی وہ عوام کو بنیادی ضروریات دینے سے ناکام رہا جن شہروں میں حکومتی ادارے یا افسروں کے گھر موجود ہیں وہاں تو بہترین سہولیات بھی موجود ہیں اور ترقیاتی منصوبیں بھی تیار کیا جاتے ہیں لیکن دوسرے علاقوں کو جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے بھی دور رکھا جاتے ہیں اسی وجہ سے ان علاقوں سے بغاوت کی تحریکیں شروع ہوتی ہیں بٹ گرام کے علاقہ میں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں سے ایک شخص نے یہ ڈولی بنانے کی اجازت لی تھی اور اس ڈولی کی وجہ سے چار گھنٹے کا پیدل سفر صرف پانچ منٹ کرائے گیا تھا وقت کی بجت کے ساتھ ساتھ اس کا کرایا بھی بہت مناسب تھا جس کی وجہ سے لوگ اس ڈولی پر سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اس کا کرایا صرف بیس اربی ہے ان کی وجہ سے سہولت تو ملتی ہے لیکن خطرہ بھی بہت ہوتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے پاکستان کے شہر مری میں کیبلز کار کو ایک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجہ میں گیارہ افراد جان بہاک ہو گئے اسی طرح ایک بار خیبر پختون خواہ میں کیبلز ٹوٹنے کے بعد ایک چیئر لفٹ سے اکیس بچوں کو ریسکیو کرنا پڑا اور ایک ابھی یہ حال ہی میں ویسے تو بھارت اور پاکستان کی آزادی میں صرف ایک دن کا فرق ہے لیکن دوستو اس کی پولیسیوں کی داد دینی پڑے گی بعض اختلافات کے باوجود بھی کہ وہ چاند تک پہنچ چکے اور ہم اپنے ہی ملک کی اندر لوگوں کو چیئر لفٹ تک نہ بنا کر دے سکے ہمارے حکومتی افسروں کو لوگوں کا خیال ہی تاباتا ہے جب کوئی حادثہ پیش آئے تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو نیک ہدایت اطا کرے آمین تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ دیس ویڈیو اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں دابتہ کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ